قرآن و حدیث یہ دو ایسی چیزیں ہیں اگر آدمی ان کو تھامنے ان پر عمل کرنے تو ساری مصیبتیں ساری پریشانیاں دکتیں آئیں گی تو صحیح اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ایسا نہیں کہ آئیں گی نہیں آئیں گی انبیاء کے پاس بھی آئی تھی نبی اکرم کو بھی ستایا گیا آپ کو مکہ سے نکانا گیا مدینہ میں جانے کے بعد خانے کے اندر زہر منایا گیا آپ کو مارنے کی کوشش کی گئی مصیبتیں تو آئیں لیکن کتاب و سنت کی بنیاد پر وہ تمام مصیبتیں آفتیں ختم ہو گئے تو قرآن و حدیث دو ایسی بنیادی چیزیں مسلمانوں کے پاس اگر آپ نے ان کو تھامنے یا ان پر عمل کرنے یا پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی دشمن کتنا بھی چاند باز ہو دشمن کتنا بھی فتنہ پرور ہو کتنا بڑا ظالمی کیوں نہ ہو آپ کے پاس قرآن مجید ہے حدیث شریف ہے نبی کی سنت پر اعمل ہے آپ کے پاس دونوں طاقتیں موجود ہیں یہ دونوں طاقتیں ظالم کو ڈھیل کر دیں گی اس کے فتنے تو ختم کر دیں گی اور آپ کو مصیبتوں سے بچا کے کتاب و سنت کے راستے پر نا کر ایک اچھا راستہ دکھائیں گے انشاءاللہ یہ بات یاد رکھئے یہ دنیا انہ نے بنائی ہے انہ نے آپ کو پیدا کیا ہے گرچہ جنم آپ کی ماں نے دیا ہے لیکن پیدا کرنے والنی ذات وہ ہے اس نے دنیا میں جنم دیا پیدا کیا تو وہی تمہاری دیکھ بھان کرنے والا ہے اس کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا نہ امید مت ہونا موت تو آکے رہے گی کہیں بھی چاہے جاؤ آپ معنی وہ آپ کو وطن سے لکان دیا گیا کیا موت نہیں آئے گی آپ کے پاس موت تو وہاں بھی آئے گی تو انہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اب تک اچھے دن تھے خوشحانی کے دن تھے سکون کے دن تھے وقتی طور پر دو چار مہینے سے پریشانی آ رہی ہیں تو زیادہ پریشان مت ہوئی ہے سورہ زمر سورہ نمبر انتہیس آیت نمبر تریپن قرآن کو پڑھیں گے آپ کو سکون دے گا قرآن کا مطارنہ کریں گے آپ کو تسکین دے گا تسنی دے گا اور آپ کو جینہ سکھائے گا بتائے گا کہ جینہ کسے کہتے ہیں جیا کیسے جاتا ہے دنیا کے اندر